مرسل مگر آپ لوگ تو پنجاب حکومت گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں زرداری صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں خواج عاصف صاحب اندیا دے رہے ہیں جی بلکل گرائیں گے کیوں نہیں گرائیں گے ان کی جو پنجاب میں حکومت ہے وہ بلکل دو تین ووٹوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے اور وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جسے سب ہی کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے مدرس نہیں ہے اور رویو میں آگے وہ بدلے گا تو اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ تھوڑا رکا ہوا ہے ورنہ یہ جتنے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہے تو اس میں تو کوئی زیادہ زور لگانے والی بات بھی نہیں پھر مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں ان کی حکومت گرانے کی اور ہم یہ چاہیں گے کہ پنجاب حکومت جو اس وقت جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے اس حکومت کو جائے وہ چیز کیا جائے مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں ان کی حکومت گرانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں نہیں وہ جائے کہ جبوری حمل ہے نا دیکھیں نا اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ ٹھیک ہے رکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کی حکومت کو ہم کو گھراو کرنے جا رہے ہیں کو حملہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر اکثریت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک پالیمانی جبوری نظام ہے کانسٹیوشن ہے رولز ہیں اس کے مطابق اگر ہمارے پاس اکثریت نہیں رہی تو ہماری حکومت ختم ہوئی جب ان کے پاس نہیں رہے گی تو وہ بھی ختم ہونی چاہیے تران صاحب کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ پوری اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کے علاوہ پرویز علی صاحب کو یہ آپ اپنی طرف کر لیں نہیں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ پرویز علی صاحب نے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کر کے دعائے خیر کر کے کھانا کھلا کے مٹھیائی زرداری صاحب کے گھر پہنچا کے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوڑے ہیں تو اس لیے اب اتنی جلدی جو ہے وہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ جو وزیر آباد والا واقعہ ہوا جس میں عمران خان صاحب ایک جوٹی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے تو اس کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ نے پھر ان کی جوٹی ایف آئی آر درج نہیں کی اس کے اوپر ہو سکتا ہے اگر کوئی حالات زیادہ آگے بڑھتے تو پھر کوئی ایسی صورت ہو سکتی تھی اب نہیں ہے آئی اس وقت کوئی یہ چیز جو ہے وہ دیرے گور نہیں ہے